بڑی خبر اس سمیں کی جمو کشمیر سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ جمو کشمیر کے پنش اور رجوری میں جوہاں وہ اس سمیں انٹرنیٹ سرورسز کو پورا طریقے سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے جی ہاں اس سمیں کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ جمو ٹریبیون کے مادیم سے آپ جنتہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کچھ ہی دن پہلے جوہاں وہ جمو کشمیر کے زلہ پنش کے سرنکوٹ علاقے میں جوہاں وہ آنتگوادیوں کے طرف سے آرمی کے ٹرک اور جیپسی پر جوہاں وہ گولیاں چلائی گئی تھی جس کے نتیجے میں پانچ ہمارے آرمی کے جوان اس پوری واردات میں اپنے جانگوا بیٹھے تھے جانے کی وہ شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد کی بات کرتے ہیں لگاتار سرچ اپریشن وہاں پر جاری تھا لیکن اس سمیں کی بڑی خبر جو سامنے آرہی ہے وہ جمو کشمیر کے پنش اور رجوری زلے سے سامنے آرہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ موائل انٹرنیٹ سروسز کو پنش اور رجوری میں سسپینڈ کر دیا گیا ہے حالانکہ ضرورت پڑتی ہے تو باقی علاقوں میں بھی اس طرح کیا جہاں وہ آثر دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس سمیں کی جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ پنش اور رجوری کو لے کر سامنے آرہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ پنش اور رجوری میں اس سمیں جہاں پورے طریقے سے انٹرنیٹ سروسز کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے چاہے وہ فیس بک ہو یوٹیوب ہو انسٹرگرام ہو کوئی بھی کس طرح کا انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ موائل انٹرنیٹ سروسز کو پورے طریقے سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ جس طرح سے سرکشبلوں کی گاڑی پر کچھ دن پہلے جو حملہ ہوا تھا جس میں پانچ آرمی کے جوان جوہاں وہ شہید ہوئے تھے وہ اپنی جان جوہاں وہ گواہ بیٹھے تھے اور ایسے میں ان آلتک وادیوں کو پکرنے کے لیے یہ جوہاں وہ تلاشی ابیان جوہاں وہ جاری رکھا گیا ہے لیکن ایسے میں پوشتاش کے لیے سینہ دورہ جو کچھ لوگوں کو وہاں پر حراست میں لیا گیا تھا ایسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین لوگوں کی رہسمی طریقے سے جوہاں وہ ان کی جان چلے گئی ہے اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیما برتی زلوں میں موائل انٹرنیٹ سروسز کو پورے طریقے سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور تاکہ جو بھی لوگ اس حوالے سے کوئی بھی کس طرح کی آفوا فلا رہے ہیں اس پر جوہاں وہ لگام لگائی جا سکے لیکن سینہ کی بات کرے تو بڑے پیمانے پر اس سمیں جوہاں وہ وہاں پر سرچ اپریشن جوہاں وہ جاری کیا گیا ہے تاکہ جن بھی آتک وادیوں نے اس طرح کا کام وہاں پر کیا تھا انہیں جوہاں وہ جلد سے جلد پکڑ کر ڈیر کیا جائے لیکن ایسے میں آفوا فلانے والوں کو روکنے اور شرارتی تطویوں کو کسی بھی کانون اور ویوستہ کی سمسیہ پیدا کرنے سے روکنے کے لیے جوہاں وہ یہ احتیاط کے طور پر پونچ اور رجوری دونوں زلوں میں موائل انٹرنیٹ سرویسز کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور سورسز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور کئی سارے جو سینر ادھکاری ہیں وہ پورستیتی پر جوہاں وہ وہاں پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں اور شانتی بنائے رکھنے کے لیے زلوں میں سمیدرشیل علاقوں میں جوہاں وہ یہ پولیس اور کئی سارے ج جوہاں وہ اس رکشہ بلوں کی وہاں پر تناتی کر دی گئی ہے لیکن اس سمیہ کی بڑی اپ ڈیٹ جو یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر پونچ اور رجوری میں انٹرنیٹ سرویسز کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور یہ اس سمیہ کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ابھی ابھی پونچ اور رجوری کے جتنے بھی علاقے ہیں چاہے وہ تھنا منڈی ہو سورن کوٹ ہو یا پھر ساجیاں علاقہ ہو منڈی ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی رجوری کے اندر جتنے علاقے پایا ج جاتے ہیں چاہے وہ کوٹ رنگ کا ہو وہاں پر جانے کی دونوں زلوں میں انٹرنیٹ سرویسز کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے لگاتار افوائیں فلانے کا کام جو سوشل میڈیا پر یا ویڈیوز کے ذریعے جو کیا جا رہا تھا اس پر جوہاں وہ لگام لگائے جا سکے اور یہ اس سمیہ کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ کے پونچ اور رجوری میں انٹرنیٹ سرویسز کو فیلال کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے لیکن جب تک کوئی ن انڈین آرمی زندہ وہاں ضرور لکھے گا تاکہ جن بھی انترک وادیوں نے اس طرح کا کام وہاں پر کیا تھا جس کے نتیجے میں ہمارے پانچ جوان جوہاں وہ اس وقت شہید ہوئے تھے جب وہ کہیں نہ کہیں جوہاں وہ بفلیاز سے پنچ سرنکوٹ سڑک پر جوہاں آ رہے تھے لیکن ایسے میں اچانک انترک وادیوں کی طرف سے گات لگا کر جوہاں وہ ان کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک آرمی کا ٹرک اور ایک آرمی کے جبسی جس اس میں جوہاں وہ ہمارے پانچ آرمی کے جوان اس میں موقع پر شہید ہو گئے تھے جبکہ ابھی بھی دو کی قریب گائل ہیں اور ان کا علاز ابھی بھی جاری ہے لیکن ایسے میں سیکرورٹی فورسز دورہ علاقی کو پورے طریقے سے مہسرے میں لے کر تلاشی ابھیان جاری ہے اور انٹرنیٹ سرویسز کو فیلحال کے لیے سسپینٹ کر دیا گیا ہے آپ جنتا اپنے سجاب ضرور دیں اور انڈین آرمی زندواز ضرور لکھئے گا دیکھتے ہیں جمہو ٹرمیون جہنے بارک